بلکہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو راوی ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے اور پھر فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اکبر صلح رحمی یہ حدیث کے در لفظ موجود ہیں یہ دونوں الفاظ موجود ہیں یہ صلح رحمی کے معنی کیا ہوتا ہے صلح کے معنی فرمایا گیا ملنے کے وز کے اعتبار سے صلح اس طریقے سے ملنا یعنی جو ماں باپ کے اعتبار سے سسرال کے اعتبار سے جو رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کو جوڑنا ان رشتوں کا اعترام کرنا اسے کہتے ہیں صلح رحمی اللہ اکبر آج اگر روزی میں تنگی ہو تو اکسان جاتا ہے کسی بزرگ کے پاس حضرت روزی میں تنگی ہے کوئی عمل بتائیں کوئی تعویز عطا فرمائیں جس کی وجہ سے میری روزی میں برکت ہو جائے مرنا کوئی نہیں چاہتا ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے تو انسان کہتا ہے بابا کوئی تعویز ایسا کرتے ہیں عطا فرماتے ہیں جس سے میری عمر میں برکت ہو ہر تعمیز دینے والا اپنے اعتبار سے تعمیز دیتا ہے ضرور نہیں کہ ہر ایک کے دی ایف میں تعمیز سے فائدہ ہی پہنچے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دی ایف میں نسکے کا وہ فائدہ نصیب نہیں ہو سکتا جس کے انسان توقع رکھتا ہے لیکن جو عمل پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتا فرماتے ہیں اور اس کا فائدہ جو حضور بتاتے ہیں وہ فائدہ مل کر کے ہی رہے گا اب آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل بتاتے ہیں وہ عمل کون سا ہے تصمیل لے کر پڑھنا نہیں ہے قرآن کھول کر پڑھنا نہیں ہے سجدے میں جانا نہیں ہے رات پر نماز نہیں پڑھنی ہے نہیں نہیں یہ عمل نہیں بنا رہے ہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی روزی میں پڑھ کر دے اور عمر میں پڑھ کر دے وہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے سلے رحمی کرے سلے رحمی کی بنیاد پر اللہ روزی میں برکت اتا فرماتا ہے سلے رحمی کی بنیاد پر اللہ عمر میں برکتیں اتا فرماتا ہے اے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ عظم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی